اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے کیک دیکھو تو آپ کو پتا چالی کیا ہوگا آج ہم کر رہے ہیں اپنا ون کے سیلیبریڈ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے آپ لوگوں نے ہمارا جس طرح ساتھ دیا آپ کا تہہ دل سے شکر گزارو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اندوسی دیں اور آپ سب ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں آپ نے پہلے بھی میری کیک کی ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا تو اسی لئے میں نے سوچا آج آپ کو میں پائنل پیپل کیک کی ریسپی دیتی ہوں امید ہے آپ کو پہلے کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اور جو جو آپ کے اس کیک کے بارے میں سوالات تھے انشاءاللہ اس میں میں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر کروں گی تو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آئے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم کیک بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو سر جگ لی ہے اور اس میں ہاف کپ ہم نے دودھ کا شامل کر دیا ہے دودھ آپ نے روم ٹمپریچر پہ لینا ہے دودھ آپ کا گرم یہاں بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے چینی یہاں پہ ہم نے ون کپ شامل کی ہے یہ مئیرنگ کپ کے ساتھ ہم چیزیں شامل کر رہے ہیں اب یہ کسی نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ کا یہ جو کپ ہے نا اس کی میرمنٹ کیا ہے تو یہ ٹو فیفٹی ایمل کپ ہے میرا جس کے ساتھ کی میں میرمنٹ کی چیزوں کی کارے ہوں آپ نے اپنی جو میرمنٹ ہے نا وہ بلکل ٹھیک رکھنی ہے چیزیں روم ٹمپریچر پہ رکھنی ہے اور سب سے بڑی بات جو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی نا دو منٹ آپ نے دودھ اور چینی کو مکس کرنا ہے دو منٹ اس کے بعد جب ہم انڈے شامل کرنے ہیں تب ہم نے انڈوں کو اس کے ساتھ دو انڈے پہلے ہم ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور دو انڈے اس کے بعد دوبارہ ہم ڈالیں گے اس کو دو منٹ ہم پھر بلینڈ کر لیں گے چاروں انڈے آپ نے ایک کٹھے نہیں ڈالنے اس طرح آہستہ آہستہ ہم دودھو کر کے انڈے اس میں شامل کریں گے تو اب یہاں پہ ہم اس میں باقی کے دو انڈے بھی شامل کر دیں گے اور اسی طرح ان دو انڈ لوگوں بھی ہم نے دو منٹ تک اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور جب یہ ہمارے اچھے سی طرح سے یہ انڈے اس میں بلینڈ ہو جائیں گے نا تو باقی چیزیں ہم اس میں پھر بعد میں شامل کریں گے تو یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زیادہ پھول کے یہ انڈے ہو گئے ہیں تو اب اس میں ہم شامل کریں گے آئل تھرڈ فور کپ یہاں پہ اب ہم شامل کریں گے آئل کا یہ آپ دیکھیں دو سب چاس ایمیل کا کپ ہے جس میں سے ایک حصہ چھوڑ کے تین حصہ جو ہے نا وہ ہمارا تھرڈ فور کپ بن جاتے ہیں میئرمنٹ آپ بہت دھیان سے دیکھیں اور دو ڈھکن یہاں پہ میں نے جو اس کے ونیلہ ایسنس کے ہوتے ہیں نا باٹل کے وہ دو ڈھکن میں نے اس میں ونیلہ ایسنس کے شامل کر دی گئے ہیں اب دو منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے ٹوٹل ہم نے یہاں پہ ان چیزوں کا تقریباً چھ منٹ کے لیے بلینڈ کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سے اس کی بلینڈنگ ہو گئی تھی اور جو جو سوالات آپ کے ذہن میں پچھلے کیک میں تھے آپ لوگوں نے مجھ سے جو چیزیں پوچھیں وہ ساری چیزیں اس میں میں آپ کو کلیر لی بتا رہی ہوں یہاں پر ہماری بلینڈنگ اب بہت اچھی طرح سے ہو گئی ہے اور جتنا بھی میٹریل ہے ہم سارا اس میں ایک باؤل میں اس کو ٹرانسفر کر لیں گے اور باؤل میں اس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ڈیڑ کپ ہم نے لینا ہے میتے کا اور اس میں سے ہم نے تین حصے کر کے ہاف کپ پہلے میں نے شامل کیا ہے تو اس کو ہم نے تین حصے کر کے نہ اس کو ہم نے باری شامل کر دیں گے یہ پورا ہاف کپ ہمارا اس میں چلا گیا ہے انڈے والے میٹریل میں اب اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے ایک ہی ڈریکشن میں نا اس کو ہم نے فولڈ کرتے جانے ہیں اس کو آپ نے ڈریکشن نہیں جاننا صرف ایک ہی ڈریکشن میں رہنا ہے اب ہاف کپ ہم نے دوبارہ اس میں شامل کر دی ہے یہ فول ویڈیو آپ کو میں دکھا رہی ہوں میں نے اس میں سے سکیپ نہیں کیا ہے بہت کم کچھ سکیپ کرنا پڑا ہے تو میں نے کیا ہے ادر وائز میں آپ کو یہ ہر چیز میں آپ اس میں کلیر کر کے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا کیک نہیں ٹھیک بنا تو آپ اس طریقے سے آپ کے اپنے کیک کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس کے ایک جگہ آپ بنائیں گے تو آپ کا کیک مجھ سے بھی زیادہ اچھا بنے گا انشاءاللہ صرف جل جی تو اب باقی کا جو میٹریل ہے ہم وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور سپیکچولا کی مدد سے ہم نے اس کو نیچے سے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے کہ اس میں کچھ رہ نہ جائے اور مطلب سکا میٹریل نہ رہ جائے تو ڈیر ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے بیکنگ پاورڈر آپ نے بیکنگ پاورڈر لینا ہے یہاں پہ بیکنگ سوڈا نہیں لینا اور اسی طرح ہلکے ہاتھ سے اسے بھی مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ میدے میں بھی اس کو مکس کر کے شامل کر سکتے ہیں اور علیدہ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور میرا میدہ چھانا ہوا تھا اس لئے آپ نے میدے کو لازمی چھان لینا ہے پہلے اور جتنا آپ اس کو دو دوہ بھی شک چھان لیں گے اتنا ہی آپ کا کیک زیادہ اچھا پھول لے گا آپ نے میدے کو چھانے بغیر نہیں استعمال کرنا اب یہاں پہ ایک دیکھچی میں نے لیئے اور ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتانی تھی مجھ سے اکثر سوالات کیے گئے تھے کہ آپ کے کیک کا کلر بہت پیارا ہے دراصل میری جو یہ دیکھچی ہیں دونوں دیکھچی ہیں ہیوی باٹرم دیکھچی ہیں دیکھچی ہیں میری یہ جس میں میں نے دیکھچی رکھی ہے وہ بھی اور جس میں میں نے کیک رکھا ہے وہ بھی اور اس میں میرا تقریباً پورا ایک گھنٹہ میرا کیک بندنے میں لگتا ہے جب ہم پتلے باٹرم والی میں دیکھچی میں کیک بناتے ہیں تو ہمارا اس میں بہت کام ٹائم لگ جاتا ہے وہ تقریباً 35 سے 40 منٹ میں ہمارا کیک پچاس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہ میرا پورا ایک گھنٹہ میرا اس کیک میں لگتا ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو میں اس کی آنچ بھی دکھاؤں گی میں نے کتنی رکھنی ہے صرف اس کو سٹارٹنگ میں چولے کے اوپر رکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کو کریں کہ اس کو ٹیپ کر لیں اچھی طرح تاکہ اس میں کوئی ببلز وغیرہ ہے وہ نہیں بنیں گے آپ کے اچھی طرح سے اس کو ٹیپ ہم نے کر لی ہے اور میں نے آپ کو دکھایا ہے بٹر پیپر رکھ لی ہے آئیل لگا لی ہے یہ سب بیسک کام ہے اور الحمدللہ آپ سب کو یہ کام بتیں اور بڑی دیکھچی میں نے لی ہے اس میں دیکھچی کا ایک ڈھکن رکھ ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ چھوٹی دیکھچی رکھ دی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم کر دیں گے کور اور اس کے اوپر میں نے ایک رکھ دیا کچن ٹاول اپنے کور کے اوپر تاکہ اس کی کوئی بھی جو ہوا ہے کسی قسم کی جو وہ باہر اس کی ہیٹ نہ نکلے اور آپ کے جو کیک کی جتنی بھی ہیٹ بنے گی نا وہ دیکھچی کے اندر ہی رہے گی اور یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ دیکھچی آپ کی ہیوی باٹم ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ کا کیک آہستہ تو بنے گا لیکن الحمدللہ آپ کلر چیک کریں لک چیک کریں بہت زبردست آپ کا کیک بن کے تیار ہوگا مجھ سے کئی کوسٹینز آئے تھے کہ ہمارا کیک اس طرح کا نہیں بننا لیکن یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے بننا ہے اور سیم وہی لک آئی ہے میرے کیک کی اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ آپ کا کیک بھی سیم ایسا ہی بنے گا صرف کوئی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کے بعد آپ کا کیک بہت اچھا اور بہت زبردست بن جاتے ہیں اب اس کو تھوڑی زیر کے لیے میں نے کور کر دی ہے تاکہ کیک ہمارا نظر تھوڑا سا تھنڈا سا ہو جائے یہاں پہ میں نے کوکٹیل کا ایک ڈیبا لے لی ہے تو اس کو ہم نے سٹینر میں رکھ کے اس کا جو جوس ہے وہ لیدہ کر لی ہے اور جو کوکٹیل ہے وہ ہم نے لیدہ کر لی ہے اور یہاں پہ کیک ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہوئے گرمی ہے نا زیادہ تھنڈا نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا کیک ٹوٹ بھی گیا ہے لیکن مجھے جلدی تھی ویڈیو بھی میں نے لگانی تھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کیک کو پہلے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں پھر اس کے بعد آپ کیک نکال لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لوگ کا یہ اس کی کیک کی لیکن یہ جیسے ہی میں نے اس کا پیپر اتارا تو میرا کیک سائیڈوں سے یہ اس کی لیئر سی نا وہ کھل گئی تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس پر ٹاپنگ کرنی تھی ساری کریم کی تو اس سے یہ بہت اچھا میں آپ کو کلیر کر کے سارا دکھا دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کیک کی لک چیک کریں الحمدللہ ماشاءاللہ اس کی سوفٹنیز آپ چیک کریں کتنا زبردست اور کتنا سوفٹ ہمارا کیک یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اس کو میں نے پہلے تین لیئرز میں کیا پھر میں نے کہا اس کی ہم چار بھی ارام سے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی ٹال ہمارا یہ کیک ہے نا تو میں نے پھر اس کی ایک لیئر اور کر لی تھی تو اس طرح ہم نے اس کی نا کیک کی ٹوٹل چار لیئرز بنا لی ہیں تو اب اوپر کا تھوڑا سا اس کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو میں نے اتار لی ہے تاکہ کریم کی ہمارے جو کوٹنگ ہے نا وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے ہو جائے گی اندر سے آپ اس کی جالی چیک کریں اس کا ٹیکسٹر چیک کریں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست پن کے تیار ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ میں نے لیئے ہیں دو کپ ویپٹ کریم کپ کی میرمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو سو پچاس ایمل میری کریم ہے کریم آپ کی بیٹ میں برف چمی ہوئی نہیں ہونی چاہیے جسٹ آپ کی فریزر کی رکھی ہوئی چلڈ کریم ہونی چاہیے جب آپ نے یوز کرنی ہے تو پندرہ بیس منٹ پہلے آپ اس کو باہر نکال لیں اور اس میں برف کے کریسٹل وغیرہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے نا تو یہ دو کپ میں نے لے لیئے ہیں اس میں میری تھوڑی سی برف بیٹ میں تھی تو میں نے اس کو پھر تھوڑی دیر رکھا ہے اس کو مکس کی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو بیٹ کی ہے اس کو آپ نے تقریباً سات آٹھ منٹ لگیں گے بیٹ کرتے ہوئے اور اگر آپ کا گھر کا ٹمپریچر تھوڑا زیادہ ہے تو میں نے جس طرح اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نیچے برف لازمی رکھیں اس سے آپ کی کریم بہت اچھی ہو جاتی میرے گھر کا ٹمپریچر الحمدللہ نارمل تھا اوپن کیچن ہے میرا تو اس لیے مجھے یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میری کریم جو نا میلٹ ہو جائے گی تو اس لیے میں نے اس کے نیچے برف نہیں رکھی لازٹ ٹائم دکھانے کے لیے میں نے آپ کو برف ضرور رکھ کے دکھائی تھی کہ گرمیوں میں آپ اس کے نیچے برف رکھ کے تو پھر آپ کام کریں تو یہاں پہ ہماری کریم ماشاءاللہ بہت اچھی بہت زبردست ویپڑ ہوگی ہے ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں ہمیں کریم کو ویپڈ کرتے ہوئے اور جب آپ کریم ویپڈ کرتے ہیں تو آپ نے روک روک کے مشین کو چلانا ہے ایک دم سے بیٹر کو آپ نے لگاتار سات آٹھ منٹ نہیں چلانا اس سے آپ کا بیٹر خراب ہو سکتا ہے اس کو آپ ریسٹ نہیں اس سے آپ کا بیٹر گرم نہیں ہوگا اور اب ہم یہاں پہ کریں گے جی اپنے کیک کی آئیسین سب سے پہلے ہم نے یہ جو کاکٹیل کا پانی تھا نا اس میں جوس ہوتا ہے ہم نے وہ لے لیا نا آپ لیدہ سے اگر نہیں یہ یوز کرنا چاہتے تو لیدہ سے پانی میں چینی ڈال کے نا تو آپ اس کا سیرپ تیار کر کے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ہم سارے اپنے کیک کے اوپر اس طرح پھلا لیں گے سب سے پہلے سوری ہم نے نا کیک کے نیچے تھوڑی سی کریم لگائی ہے پھر اس کے اوپر ہم نے کیک رکھ ہے وہ میری ویڈیو وہاں سے سکیپ ہو گئی ہے تو اب اسی طرح ہم باری باری ساری لیئرز کے اوپر کریم لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ان کے اوپر اپنا کاکٹیل کی ٹاپنگ کرتے جائیں گے پہلی لیئر میں میں نے کاکٹیل نہیں لگایا تھا باقی ساری لیئرز میں میں نے کاکٹیل اس میں لگا دی ہے نا تو یہاں پہ بھی اسی طرح دوسری لیئرز میں بھی ہم نے اس کا جو شگر سیرپ ہے وہ اس میں ڈال دی ہے اور اب یہاں پہ ہم نے اس طرح اچھی طرح سے کریم جو ہے نا وہ اس پہ لگا دینی ہے کریم کی کوٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو کیک ہے نا اچھی طرح سے سارا کور ہو جائے اور اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے اپنا کاکٹیل آپ پائنیپل بھی لگا سکتے ہیں نیکسٹ کے لیئر جو ہماری سب سے لاسٹ کی لیئر تھی نا وہ ہماری بعد میں آگئی ہے مکس ہو گئی تھی نیچے ہماری دوسری لیئر آگئی ہے تو اب اس کے اوپر بھی ہم اسی طرح سے کریم لگائیں گے اب آپ دیکھیں حالانکہ لیئرز میں وہ جو میری باہر کی کوٹنگ اتر گئی ہے نا تو کتنا اس کی وجہ سے گیپ آگئی ہے لیکن جب ہم کریم سے اس کی فیلنگ کریں گے نا تو ماشاءاللہ آپ کا کیک بہت زبردست فیلنگ ہو کے تیار ہو جائے گا یہ آپ میری اوپر کی لیئر دیکھیں یہ سب سے اوپر یہ تھی اور نیچے والی جو ہے نا وہ لیئر میری کام ہو گئی اس کی کوٹنگ اترنے کی ویاسے اب جتنا میرا سیرپ بچہ ہے وہ سارا میں اس کے اوپر ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے اب اپنی کریم اور پھر کریم کو اچھی طرح سے ہم نے کوٹ کی ہے ساری اپنے کیک پہ اچھی طرح سے ہم اس کی مدد سے اپنی سکیل کی مدد سے ہم اس پہ کوٹ کرتے جائیں گے آپ اپنے اس ہم چھوڑی کی مدد سے اپنے سارے کیک کے اوپر اچھی طرح سے ٹاپنگ کر کے تو پھر میں آپ کو یہ دیکھیں کس طرح ہم نے اس کی فیلنگ کی ہے آپ نے زیادہ زیادہ ساری کریم لینی ہے اور اس کو ایک بل میں آپ نے اس طرح اس کی فیلنگ کر کے جانا ہے نا تو اسی طرح ہم اپنے پورے کیک پہ اس کی فیلنگ کر لیں گے بہت ایزی کام ہے بہت آرام سے یہ آپ کی فیلنگ ہو جاتی ہے کوئی اس نے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بس تھوڑی سی اتیاز سے آپ کو کرنی پڑے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کی ساری جو فیلنگ ہے نا اس کی کیک کی کوٹنگ ہم نے تیار کر لی ہے اس کو نائف کو آپ ساف کریں پانی میں تھوڑا گیلا کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر اس کو پلین کریں بہت اچھا آپ کا یہ کیک تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے کوٹنگ کر لی ہے آپ اس کی فائنل لک آپ کو میں کر کے دکھاؤں گی اس کو ہم نے کرنے کے لیے پہلے اوپر سے ہم نے اس طرح کیا ہے پھر چھوری کی مدد سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہی اس طرح پریس کی ہے اس سے یہ اوبر اوبر کے جو بن گیا نا تو وہ بہت پیارا وہ بھی لگتا ہے نا بن کے آپ پلین بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی لک بہت اچھی آتی ہے اور نیچے کا ہے جو آپ کے پاس وہ لائنوں کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں کوئی چیز تو آپ اس طرح جو آپ کے پاس ہے نا یہ آلو کٹر میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے دادہ اس طرح کی کام کرنے بتاؤں جو ہر گھر میں ہر چیز پڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہر بندہ ایزی لی اپنے کام کر سکتے ہیں اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارا ون کے سیلیبریشن ہے تو اسی لیے ہم نے اس کے اوپر ون کے لکھ دیا ہے تو بہت پیاری لوگ اس کی کیک کیا ہی ہے اور ماشاءاللہ آپ کیک دیکھیں کتنا ہائٹیڈ ہمارا کیک بن کے تیار ہوئے ہیں مجھے اس پہ آپ کے ملینز میں ویوز چاہیے اور بہت اچھے چھے کمنٹس مجھے چاہیے امید ہے آپ کو میرا کیک یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پسند آئے گا اب اس کے بعد ہم نیچے سے ایک ٹیشو پر لیں گے اور اچھی طرح سے یہ پلیٹ کو نہ ہم اپنے ساف کر لیں گے تو اسی طرح آپ بھی اس کو اچھی طرح سے پلیٹ کو نیٹ کر لیں اپنی اور باقی ہمارا جو کاکٹیل بچا ہے وہ ہم اسی طرح سائیڈوں پہ لگا کے اس کی سمپل سی ہم نے ڈیکوریشن کر دی ہے تو یہ ہمارا کیک ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست اور بہت مزے کا تیار ہوئے اور سافٹنس تو اس کی میں کہتی ہوں کمال کی بنی ہے یہاں پہ ہمارے کیک کی ہو گئی ہے ڈیکوریشن کمپلیٹ جتنا ہمارا کاکٹیل بچا تھا وہ ہم نے اوپر بھی اس کی سائیڈوں پہ لگا دی ہے اور یہ زبردست سب بن کے تیار ہو گئے ہیں ہمیں اسی طرح آئندہ بھی آپ کے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسی طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم آپ کو کیک کو آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہو ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ ہمارے کیک کو ہمارے ساتھ انجواہے کریں اپنے گھر پہ بنا کے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا بنے گا اور آپ بھی اسی طرح ہمیں اپنی یادوں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دسترخان رزق حلال سے بھرا رکھے اور صحت اندرستی کے ساتھ اپنی حد نعمت ہر کسی کو نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنا ویلوگ ختم کرتے ہیں تب تک کے لئے ملتے ہیں کسی نئے اور ویلوگ میں تو اس سے پہلے آپ ہمارے کیک کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی سوفٹنس آپ چیک کریں کتنا یہ جالیدار کتنا سنجی کتنا زبردست ہمارا ہی کیک بن کے تیار ہوئے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ